دوستوں جیسے جیسے رام مندر کے پران پرتشتھا کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے کہیں حیران کر دینے والی چیز سامنے آ رہی ہے گجرات سے ایک ٹریلر پر پچپن سو کلو کا دھوج دنڈ ایودھیا پہنچ گیا ہے جو اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کو ایک ٹرک کے اندر لائے گیا ہے جس کی تصویر سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے اس کے علاوہ گجرات سے پانچ سو کلو کا نگاڑا پہنچا ہے جس پر سونے کی پرچھڑی ہوئی ہے چوبی سو کلو کا ایک گھنٹہ پنہوچا ہے جس کو پران پرتشتھا کے بعد میں مندر کے اندر بجایا جائے گا آخر اتنے بڑے گھنٹے کو کاریگروں نے کیسے بنایا تھا اس کے علاوہ ایک سو آٹھ فیٹ لمبی اگربتی گجرات سے آیودھیا پہنچی ہے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا تعلہ بھی بنا کر تیار کیا گیا ہے اور کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ گیارہ سو کلو کا دیپک بھی بنا کر گجرات سے آیودھیا بھیجا ہے دوستوں یہ سبھی چیز اتنی زیادہ الگ کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کو بھی پہنچ رہے ہیں اور ہوگا بھی کیوں نہیں قریب پانچ سو سالوں کے لمبے سنگھرش کے بعد بھگوان شریرام کا مندر بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی دوستوں پربو شریرام کے مندر میں ایسے چمتکار ہوئے ہیں جس کی آیودھیا سے لے کر پورے بھارت میں چرچہ ہو رہی ہے سب کچھ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کومنٹ میں جائے شریرام ضرور لکھیں آیودھیا میں 22 جنوری کو رام مندر میں رام للا کی پران پرتشتھا ہوگی اس سے پہلے رام مندر کا کام تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے پران پرتشتھا سمروہ میں خود پی اے موڈی کے آنے کے کارن تیاریوں کو بھوی روپ دیا جا رہا ہے دیش بھر کے پرتشتھت لوگوں کو 22 جنوری کو آیودھیا آنے اور پران پرتشتھا سمروہ مندر شامل ہونے کے لیے نمنترن دیا گیا ہے ویوی آئی پی کے آگمن کے کارن اس دن 50 سے زیادہ چھاپر اور 100 سے زیادہ ویمان یہاں پہنچنے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اسے دیکھتے ہوئے تیاریاں کی جا رہی ہیں عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس لیے انہیں 22 جنوری کو آیودھیا نہیں آنے کی اپیل کی گئی ہے دوستوں جس نگاڑے کی ویڈیو کی شروعات میں بات کی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس نگاڑے کو بنانے والے ڈگبر سماج کے چار لوگ شری رام للا پران پرتشتھا کے دن اسے مندر میں بجائیں گے اس نگاڑے پر سونے اور چاندی کی پرت چڑھائی گئی ہے 500 کلو کے اس بھوی نگاڑے میں لوہے اور تانبے کا استعمال ہوا ہے تاکہ نگاڑے کو ہزاروں ورشوں کی عمر دی جا سکے یہ نگاڑا گزرات سے ایم پی ہوتے ہوئے آیودھیا پہنچا ہے 22 جنوری کو اور اس کے بعد اس کی گونج شری رام مندر میں سنی جا سکے گی مگر جس گھنٹے کو رام مندر میں لے جایا گیا ہے اس کو بجانے کے بعد اس کی دھن کو دو کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے گھنٹے کو آخر بنایا کس نے ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایٹا کے کاریگروں نے اس گھنٹی کو بنایا ہے جو وزن میں قریب چوبی سو کلو بھاری ہے گھنٹی اُد्यوک کی نگری ایٹا کے جلے سر سے یہ گھنٹا آیودھیا پہنچا ہے اشتدھاتو کے اس گھنٹے کو سیکڑوں ویاپاری پھولوں سے سجے رتھ میں آیودھیا لائے ہیں اسے شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو سمرپت کیا گیا اس گھنٹے کی آواز شانتما ہال میں قریب دو کلومیٹر تک سنائی دے سکتی ہے اس کے علاوہ دوستوں شری رام مندر کو مہکانے کے لیے گجرات کے وڑودرا سے ایک سو آٹھ فیٹ لمبی دھوپ بھتی آیودھیا لے جائی جا رہی ہے بھرتپور سے ہوتے ہوئے آگرہ کے فتحپور سیکری اور کراولی پر یہ دھوپ بھتی پہنچی اس کے پہنچتے ہی سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ ہائیوے پر پہنچ گئے اور دھوپ بھتی کو دیکھ کر جائی شری رام کے نارے لگانے لگے وڑودرا سے شروع ہوا سفر دھوپ بھتی کی شو بھائی آترا میں بدل گیا ہے جس کا وزن 3,110 کلو ہے جو اتنی زیادہ بڑی ہے کہ بہت سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اسے دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں جو اتنی زیادہ بڑی ہے کہ بہت سنکھیا میں لوگ سڑکوں پر اسے دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں لگاتار کاریگروں نے اس پر چھ مہینے کام کیا تب جا کر یہ دھوپ بھتی بن کر تیار ہوئی ہے جسے گزرات کے وڑودرا میں بنایا گیا ہے اسے بنانے میں کئی پرکار کی جڑی بوٹیاں کا استعمال کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڑھ مہینے تک لگاتار ایسے ہی جلتی رہے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی سگند کئی کلومیٹر دور تک محسوس کیا جا سکے گا اس کے علاوہ دوستوں جو سب سے زیادہ چرچہ کا وشای بنا ہوا ہے وہ گزرات سے ایوڈھیا پہنچ دھوچ دنڈ ہے ایوڈھیا میں رام مندر کے شکھر پر لگنے والا دھوچ دنڈ سوم وار کو ایوڈھیا پہنچ گیا ہے یہ دھوچ دنڈ رام مندر کے ایک سو اکسٹھ فیٹ اونچے شکھر پر لگایا جائے گا چووالیس فیٹ کا دھوچ دنڈ زمین سے دو سو بیس فیٹ اونچائی پر لہرائے گا بائیس جنوری کو پردھان منتری نریندر موڈی دھوچ دنڈ میں دھرم دھوجہ لگائیں گے احمد آباد کی امبیکہ انجینئرنگ کمپنی نے نو مہینے میں اس دھوچ دنڈ کو تیار کیا ہے اس کے علاوہ دوستوں نیپال سے ایوڈھیا ایک بہت بڑا کافلہ پہنچا ہے جس کے اندر قریب تین ہزار اپہار ایوڈھیا پہنچے نیپال کے جنکپور میں ماں سیتا کی جنم بھومی سے بھگوان رام کے لیے تین ہزار سے ادھک اپہار ایوڈھیا پہنچے ہیں چاندی کے کھڑاؤں آبھوشن اور کپڑوں سہت تمام اپہاروں کو اس سپتاہ جنکپور دھام رام جان کی مندر سے لگ بھگ تیس واہنوں کے کافلے میں ایوڈھیا لائیا گیا اس کے علاوہ دوستوں رام مندر کے لیے سپیشل گھڑی بھی ڈیزائن کی گئی ہے لکھنو ستھت ایک سبزی وکریتہ نے وشیش روپ سے ایک ایسی گھڑی ڈیزائن کی ہے جو ایک ہی سمیے میں آٹھ دیشوں کا سمیے بتاتی ہے رام مندر کے اندر جتنی بھی چیزیں پہنچی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہے مندر کے لیے تالہ اور چابی پہنچے ہیں جس کی سائز جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے علی گھڑ کے تالہ بنانے والے ستی پرکاش شرمانے دس فیٹ اونچے چار دسم لف چھ فیٹ چوڑھے نو دسم لف پانچ انچ موٹے اور چار سو کلو گرام وزنی تالہ چابی تیار کیا ہے انہوں نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا تالہ اور چابی ہے میں نے اسے رام مندر ٹرسٹ کو اپہار میں دیا ہے تاکہ اسے مندر میں پرتی قاتمک دالے کے روپ میں استعمال کیا جا سکے سورت کے ایک ہیرہ ویعپاری نے پانچ ہزار امریکی ہیرے اور دو کلو چاندی کا اپیوگ کر کے رام مندر کی تھیم پر ایک ہار بنایا ہے چالیس کاریگروں نے پینتیس دنوں میں ڈیزائن پورا کیا ہے اس ہار کو رام مندر ٹرسٹ کو پہار میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستوں ایک گیارہ سو کلو کا دیپک تیار کیا گیا ہے وڑودرا کے رہنے والے کسان اروند بھائی منگل بھائی پٹیل نے ایک گیارہ سو کلو گرام وزن کا ایک وشال دیپک تیار کیا ہے اس کی کشمتہ آٹھ سو ایک یاکن کلو گرام گھی کی ہے دیپک پنچ دھاتو یعنی سونا چاندی تامبہ جستہ اور لوہا سے بنا ہے اور دوستوں یہ سب چیز دیکھ کر آپ بھی حیران رہ گئے ہوں گے اتر پردیش کے ایوڈیا میں بھگوان شری رام کے بھوی مندر کو ستر ایکڑ بھومی میں بنایا جا رہا ہے یہاں رام لالہ کی مورتی کی پران پرتشتہ 22 جنوری کو کی جائے گی مندر کے ادھ گھاتن میں اب بہت ہی کم سمیں بچا ہے یہاں تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں ایوڈیا میں اتصف جیسا ماحول ہے وہیں پران پرتشتہ کی پوجہ کو دیش بھر کے 121 پنڈت سمپن نہ کریں گے اس کے ساتھ ہی دو منڈپ اور نو ہونکنڈ تیار ہو رہے ہیں پرتییک ہونکنڈ سے خاص مہتو اور اتدیش بھی جڑا ہوا ہے اب دوستوں اسے لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں جے شری رام جے شری رام دوستوں بھگوان شری رام کی مورتی بنانے کے لیے دیش کے تین پرسدھ مورتیکاروں کو بلایا گیا تھا ان تینوں مورتیکاروں دوارہ بنائی گئی مورتیوں میں سے صرف ایک مورتی کا چین کیا جائے گا دراصل یہ سب کچھ رام جنم بھومی ٹرسٹ کی بیٹھک میں تیع کیا جائے گا کہ آخر بھگوان شری رام کی کونسی مورتی مندر کے گرب گرہ میں رکھی جانی ہے بعد میں بھگوان کی اسی مورتی کی پوجہ کی جائے گی اب دوستوں آپ کے دماغ میں بھی سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ بھگوان شری رام کی اتنی خوبصورت مورتی بنانے والے وہ تین مورتیکار کون ہیں آخر ان کے پاس ایسی کونسی کلا ہے جس کی وجہ سے انہیں بھگوان شری رام کی مورتی بنانے کے لیے لائے گیا دوستوں یہ تینوں مورتیکار دیش کے الگ الگ جگہ سے ایوڈھیا پہنچے ہیں جس میں راجستان سے ستی نارائن پانڈے میسور کے ارون یوگی راج شلپی اور بینگلورو کے جیل بھٹ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ستی نارائن پانڈے نے بھگوان رام کی شویت رنگ کی پرتیمہ بنائی ہے وہیں مورتیکار ارون یوگی راج اور جی ایل بھٹ نے شام رنگ کی پرتیمہ بنائی ہے موسیقی